اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں عبد المالک فرید مصطفی حنیف ہم دیسی افطار کر رہے ہیں مدینہ المنورہ کے ایک خوبصورت باغ میں نام نہیں بتاؤں گا بھی میں باغ کا وہ آگے جا کے آپ لوگوں کو بتا چلے گا اور مصطفی بھائی نے ہمیں جوائن کیا ہے آج ہماری مصطفی بھائی بہت زبردست بھائی بہت مزا آ رہا ہے بس افطار کا ویٹ کر رہے ہیں ہاں اور ابھی ازان ہونے میں سے تھوڑا سا ٹائم رہتے ہیں اور صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکے ہیں اب جیسے ہی گاڑی میں نے چلائی ہے مجھے یہ دیکھیں پیٹرول نظر آیا ہے کہ بلکل کم ہے اور مصطفی بھائی کو بھی لینا ہے کچھ افطار کا سامان بھی لینا ہے اور راستے میں پیٹرول بم پتہ نکام لے یہ ایک چیلنجنگ بات ہو گئی میرے لئے اور مصطفی بھائی کیسے ہیں الحمدللہ مزاج کیسے ہیں دن کیسے گزر رہے ہیں ماشاءاللہ اس کا تو کوئی جواب ہی نہیں ہے کہ دن کیسے گزر رہے ہیں بس اب تو جانے کا وقت آ رہا ہے جیسے قریب تو اس طرح توڑا طبیعت میں ہوتا سی آجی ہے بہت دن مشکل ہو رہے ہیں بہت زیادہ دو دن ہے اور ابھی کل میں رات کو سوچ رہا تھا کہ اب واپس جاؤں گا تو کیا ہو جائے تو یہ بڑا چیلنج ہوتا ہے صحیح بات مدینہ بندہ آتا ہے خوشی میں اور جاتا ہے دل یہی پہ رکھ جاتا ہے اور انسان چلا جاتا ہے صحیح بات ہے اچھا ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں کچھ افطار کے لئے کوئی ساموسے بغیرہ لیں گے زمینست اور میری گاڑی میں پیٹرول بالکل ختم ہونا ہے تو یہ ایک سوڑا سا چیلنجنگ ایشو ہو گئے دیکھتے ہیں ہوتا ہے کیا ہے کیونکہ وہ ساموسوں والا ہی تر ہی ہے اور پھر جو باگ میں جانے پاکستانی شرک ہے آج ہونے ہیں جنابِ اللہ ڈیسی افطار آپ کے ساتھ انشاءاللہ مدینہ کے گارڈن دل گارڈن گارڈن ہو گئے تو کون سا گارڈن ہے یہ یہ ہے المستدل لیکن ادھر ہی جا کے میں بتاؤں گا یہ پاکستانی دو سویٹ والے یہاں پہ بھی ہیں یہاں پہ بھی ہیں ہم لوگ دونوں میں سے کسی ایک کے پاس جاتے ہیں آپ نہیں ڈیسائیڈ کیے کس کے پاس جائیں لیکن جاتے ہیں اور لیتے ہیں اپنا جیسی سیڈپ السلام علیکم کیا ہے انکل جی آلو آلے ساموسے بنا رہے ہیں پاکوڑے بھی بنا رہے ہیں پاکوڑے بھی آتی ساموسے بنا رہے ہیں ساموسے بنا رہے ہیں ساموسے بنا رہے ہیں پاکوڑے بھائی خوشبو آئی ہے پاکوڑے بھائی ہے ساموسے بہت بھائیlem پاکوڑے بنا رہے ہیں میکنی دیکھ72 ہمیں ہے ساموسے بیٹھ جrą котором موسیٓ ساموسے با ہے ایک سمسہ کتنے کیا ہے؟ ایک ریال کا ہے؟ دیڑ ریال کا ہے اور یہ کون سے ہے؟ یہ کمے والے ہیں وہ علو والے ہیں یہ کمے والے ہیں اور یہ؟ چیز والے اور یہ کون سے ہے؟ چکن رور یہ بینگن اور مرش اور علو بھی ہے؟ چلیں ٹھیک ہو گئے آپ ابھی یہ کریں کہ تین اس میں سے کر دیجئے گا تین اس میں سے تین اس میں سے اور باقی مرچی بھائی کے لئے کر دینا کراچی والے بھائی مرشی آتے ہیں اور ایسے ہی مکس بنا کے دے دیں تھوڑی سی چلیبی بھی کر دینا تین دانیں کر دیں کھاتے ہیں اس طرح کی مرچی؟ نہیں کھاتے اس طرح ایسے؟ ٹھیک ہے شامی کباب بھی کر دیجئے گا چلیں ہمارا افطار کا سامان لے لیا پاکستانی دیسی اور دیسی خوشبوں ہیں تھوڑا سا میٹر شوٹ ہو گئے لیکن گاڑی شوٹ ہو جائے اس سے پہلے ہم لوگ پیٹرول دلوائیں یہ ہماری فیوریٹ مارکٹ ہے اس کا نام ہے سوک تباہا یہ کسی چیز مارکٹ ہے؟ کھانے کی ترہ 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 کے عرب کھانے ہوتے ہیں یہاں پر مچھلی مندی اور کباب وغیرہ یہ ساری چیزیں ملتی ہیں اور رمضان میں یہ لال اس طرح سے لگا کر رکھتے ہیں یہ رمضان کی علامت ہے ظاہر کرتا ہے کہ رمضان چاہتے ہیں شکر ہے ہم لوگ پہنچ گئے ہیں یہاں پر فیوریٹ سٹیشن پر ایک تھا ہمارے راستے میں لیکن رش ٹھک ٹھاک ہے تین گاڑییں یہاں پر آگئے ہیں اور تین گاڑیاں ہی یہاں پر آگئے ہیں کتنا ہو گیا؟ نائنٹی فور فل مصطفی بھائی یہ مسجد خوبہ ہے یہاں پر آپ آئے ہوں یہاں پر آئے ہوں اسلام کی یعنی کہ مسلمانوں نے جو مدینہ میں پہلی مسجد بنائی یہ مسلمانوں نے پہلی مسجد بنائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے منعات رکھتے ہیں اور یہاں پر دو نفل نماز پڑھنے کا عمرے کا ثواب ہے ہم مصطفی بھائی کو پہلے مسجد بنائیف کے پاس لے جا رہے ہیں اور مسجد بنائیف جو ہے میں نے ابھی تک چینل پر نہیں ڈالی حالکہ وڈیوز میں نے ریکارڈ کی تھی لیکن میں نے ابھی تک چینل پر نہیں ڈالی تو آپ لوگ بھی مسجد بنائیف بھی دیکھ لیں گے آپ پانلہ یہ دیکھتا ہے لگ وڈیوز میں نور پانل اس تیرارہ جو ہم پانلے میں رہے ہیں وہ میں لگتا ہے یہ لگتا ہے لگتا ہے باتہ ہم پانل immersive کرتا ہے یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئی تھے لیکن یہاں تق shopping مسجد بنائیف یہاں پر مسجد بنی انیف کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی جلیل قدر طلحہ ابن براء کی اعادت کرنے کے لئے آیا تھے تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر نماز ادا کی تھی جس جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی تھی وہاں پر بنی انیف قبیلے نے وہ جگہ محفوظ کر لی تھی اور طلحہ ابن براء رضی اللہ عنہ بہت زیادہ خوف زیادہ تھے جب وہ بیمار تھے تو انہوں نے فرمایا تھا دوسرے صحابہ سے کہ جب میں وفات پا جاؤں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بتانا کیونکہ وہ ڈرتے تھے کہ راستے میں یہود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہ پہنچیں تو جب حضرت طلحہ ابن براء رضی اللہ عنہ وفات پائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بتایا گیا اور پھر کچھ دنوں بعد پتا چلا ان کی تدفین کے بعد تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے دعا فرمائی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ طلحہ ابن براء رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ کو مسکراتے ہوئے پائیں گے اور اللہ تعالیٰ بھی ان کو مسکراتے ہوئے دیکھیں گے اور پھر عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے دور میں یہاں پر اس جگہ پر مسجد بنائی گئی یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہاں پر مسجد نہیں تھی صرف اس جگہ کو محفوظ کر لیا گیا تھا بنی اونیف قبیلہ کے جانب سے یہ وہ جگہ ہے جہاں سے کہا جاتا ہے کہ اس طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے جب مدینہ میں داخل ہوئے تھے اور یہ ادھر ہے مسجد بنی اونیف اب یہاں پہ ہم لوگ چاہ رہے ہیں کوئی پانی مانی لینا ہے السلام علیکم یہ تین مہنگو جوس یہ تین لسی بھی لے لیتے ہیں پکوری سمو سے کھاتے ہیں تو اس میں مسئلہ ہوتا ہے پھر سینہ جلتا ہے سالس میں لے لیتے ہیں یہ دو چار پانچ پانی لے لیتے ہیں چلیں بھر بھر ایک مسئلہ جو سنیات الوداع میں آپ کو بتا رہا تھا یہ تقریباً اسی جگہ بھی ہم لوگ آگئے ہیں کہ یہی پر اسی جگہ سے لوگوں نے پہلی بار دیکھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوتے ہوئے مدینہ کی طرف اور یہ سامنے باغ ہے وہ آپ کے مظر آ رہا ہوں اسی باغ میں ابھی جائیں گے ہم لوگ انشاء ہم اس میں افطار کریں گے اور مسجد بنی اونیف بھی اس ٹھائم پہ ہمارے سامنے ہوں ہمارے سامنے ہوں ہمارے سامنے ہوں ہم نے یہی پر ہی اندر جانا ہے لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ گارڈن پھر بھی دیکھیں گے جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین سو درفت لگایا تھے حضرت سلمان فاسی رضی اللہ عنہ جی 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 تو ادھر ہی چلتے ہیں آپ کیا کریں یہ جناب اللہ ہم لوگ آ گئے ہیں ابھی مزرہ فقیر میں جہاں پر حضرت سلمان فاسی رضی اللہ عنہ کام کرتے تھے اسلام علیکم خریہ دیں موسیقی چلیں ابھی آگے جا کے افتار کرتے ہیں یہاں سے تھوڑی سی خجور لیتے ہیں جو وہاں پر افتار کریں گے اب آئیں ہمارے ساتھ کو افتار کریں چلیں پھر برس کریں برس اور بلکل مزار یہ دیکھ لیں جی سے کہ ابھی اتری ہوئی ہے ہاں باگ کی مکمل ویڈیو میں نے بنائی ہوئی ہے اس میں انفرمیشن بھی ہے سکون سے اچھے سے اور اچھی ویڈیو بنائی ہوئی ہے وہ میں نے آپ کو دکھائی تھی لیکن اس باگ میں ہم لوگوں نے افتار نہیں کی کبھی تو افتار کے افتار جو ہے وہ کافی ڈیفرنٹ ہونا ہے تو وہ میں نے سوچا کہ یہاں پر کرنا چاہیے میں خود افتار کرنا چاہتا تھا کہ ایسے باگوں میں جا کریں آپ افتار کریں تو اس کا ایک الگ ہی مزہ ہے جو بار بار ہمارے ساتھ ہوتی ہے تو اسی کو ہمیں پھر دستہ خواب بنانا پڑتا ہے اور سمو سے اور یہ ہے جنابِ اللہ کباب ہاں ہاں لے آئے ہمیں بے فکر ہو جائیں اجوہ سے افتار کر رہے ہیں سب سے پہلے انتہائی نرم ہے یہ اجوہ بہت زیادہ بلکل ملائم رس گھلے امبر سب سے پہلے آلو والے سموزے کے جل کر رہا ہوں بلکل سب سے پہلے آلو والے سموزے اور اس کے پاس کھلے گا ڈائریک ڈائرانی جووس ٹھیک ہے بھائی اچھے میں یہ چنے کے ساتھ لگا کر رہا ہوں بھائی آلو کا سموزہ کھا کے جانا بلکل ایسا لگ رہا ہے کہ میں پاکستان میں بھی بیٹھا ہوں وہی ٹیسٹ ہے بلکل یہ چٹنی کے ساتھ پہ افتار کے ٹائم پہ کھائیں ہمیں بات جوالا مسالے ہمارے وہ پورا وائب آتی ہیں اپنی دیسی یہ یہاں پر چیز والا سموزہ ہے اس میں نرم چیز ڈالی ہوئی ہے وہ ایک ہارڈ ہوتی ہے پانیر کی طرف وہ نہیں ہے یہ چیز ہی ہے یہ چیز والا سموزہ ہے ہاں چیز والا اس میں صرف چیز ہی ہے بس یہ نئی چیز رائے گئی ہے میں نے مجھے یہ پاکستان میں نہیں ملتی ہے یہ چیز ایسی چیز ہے کہ آپ پہلی بار اس چیز کو کھا رہے ہیں مجھے گئے نا کرسپ ہے اور سالسال چیز کا مزہ رہے ہیں یہاں پر چکن رول ہے پکوڑے بھول گئے تھے وہ فش پکوڑوں وغیرہ ہے یہ چکن رول ہے میٹی والا پکوڑا لیا ہے لیکن دوسرا پکوڑا بھول گئے تھے اچھا ہے رول لیکن آلو والا سموسہ کافی مزے گا آلو والا ڈیسٹی ہے رول جھکتے ہیں بھائی چکن رول نورمل ہے زیادہ مزے گا آلو والا سموسہ یہ کیمے والا سموسہ ہے اس کو دیکھ لیں خواتین و حضرات یہ اندر کیمہ ڈالا ہوئے زیادہ سبزیاں و عبزیاں نہیں ڈالا ہوئے اس میں سمپل کیمہ ڈالا ہوئے کیمہ کا سموسہ کھا کے دیکھتے ہیں کہ یہ کس لیول کا ہے پاکستان سے ملتا ہے پاکستان پیاز نہیں ہے پاکستان پیاز اکثر جگہوں پر بھری ہوتی ہے یہ صحیح ہے بہت زیادہ ایکسٹرا ڈلیشیز نہیں ہے لیکن صحیح ہے اب یہ ہے بھائی مصطفہ بھائی کا فیوریٹ شامی کباب مصطفہ بھائی میرا فیوریٹ نہیں ہے اسی لئے ایکسپرٹ جس کا فیوریٹ ہے اسی سے ریویو دیں کیسے ہیں کباب میں کراچی مصطفہ بھائی مصطفہ بھائی مصطفہ بھائی صحیح ہے لیکن اچھا ہے صحیح ہے ہم کھاتے پیتے ہیں تسلی سے کھائیں گے آپ سے ملیں گے اللہ حمدللہ افتار ہو گئی نماز ہو گئی بہت اچھا اچھا جو نیچر کے قریب جا کے افتار کرنے والا سین تانا وہ بہت مزیدار تھا یہ مبارک سرزمین ہے یہ بہت مزید ہے دیسی آئیٹمز نے مزید دوالا کر دیا دیسی آئیٹمز اور مدینہ کے باغ میں بلکل وہ باغ جہاں پر تین سو خجور کے درخ کیا بات ہے بہت مزید ہے چلیں آگے چلتے ہیں کچھ ہوتا ہے تو ٹھیک نیٹ ویڈیو اینڈ کر دوں آپ کا نام عبدالباسد نام میں ہوتا پاکستان سے پر رہتا کینیا میں ہوں تو ہماری خرشن صاحب یہ کہ اپنے خواہ صاحب یہ سب ماشا اللہ ہماری ملاقات ہوگا اپنے خواہ صاحب نہیں جتنا آپ ماشا اللہ لوگوں کو بارمارج دیتے ہیں لوگوں کو پسند آنکھیں نہیں کیونکہ نہیں پتا جانا میں بہت ساری چیزیں یہاں کی نہیں جو واقعات ہیں جو چاگا ہوں ہماری ملات پر رہے ہیں بہت ساری چواند یہ کچھ پر رہے ہیں بہت ساری چاہتے ہیں ہماری چاہتے ہیں جو یہ چاہتے ہیں ہمیں ہمیں